ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جاری ہے کراچی لاہور اسلام آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماع امت مسلمہ مقبوزہ کشمیر اور پلسطین سمیت پاکستان کی سلامتی ترکی و خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں آج نیوز کی جانت سے اہلِ بطن کو عید کی مبارک پا صدر آسیب علی زرداری اور وزیراعظم شباہ شریف کی قوم کو عید الفطر کی مبارک بات صدر زرداری نے اپنے پیقاہ میں کہا کہ عید الفطر دوسروں کے ساتھ خوشیاں باتتے ہیں اور معاشرے کے محروم طفقات کے لئے احسار و قربانی کا دن ہے وزیراعظم شباہ شریف نے قوم سے اپیر کی کہ مہنگائی کے پیش نظر صاحب سربت لوگ اپنے ایڈ کرت موجود معاشی طور پر کمزور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں پلستینی اور کشمیری بھائیوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گم ہو یا خوشی پاک پاچ کا ہر دمسان ملتان گیاریجن میں پاک پاچ کا شہدہ کی لواحیقین کے عزاس میں تکری اید الفطر پر چیرمن جوئنٹ چیف اپ سٹاف کمیٹی تینوں مسلحہ پاچ کے سیبرہان اور مسلحہ پاچ کی عوام کو دنی مبارک بات وطن کے لئے امن اور خوشانی کے لئے بھی دعا اید کے پر مصررت موقع پر اپنے قومی ہیروز کے خیر متزرزن حوصلے کو یاد رکھیں شوال کے چاند کا بضابطہ اعلان ہوتے ہی بزاروں میں رش بڑھ گیا رات گئے تک خواتین سجنے سونے اور مہنڈی لگوانے میں مصروف رہی مرد حضرات بھی سنونجا پہنچے مٹھائی کے دکانوں پر بھی رش رہا گھروں میں شیرکور میں سوئیوں اور کھیر کی تیاری سعودی عرب متحدہ عرب امراض پتر فلپائن ملیشیا آسپیلیا امریکہ اور برطانیہ سبیت یورپی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہے ہیں بھارت اور بنگرہ دیش میں عید کا چاند نظر نہیں آیا عید کل ہوگی مبوطہ کشمیل میں آج پاکستان کے ساتھ عید منانے دیلا وزیراعظم شہباد شریف کا قطر امان اور ترکیہ کے سیوراہہ نے مملکت کفور عید الفطر کی مبارک بات دی شہباد شریف اور امیرہ قطر شیف طویم بن حمدل ثانی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر دی وزیراعظم شہباد شریف اور ترک صدر طیب اردوان کے درمیان بھی رابطہ دونوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات پیش دی امریکی کانسل جنرل کانگل ٹریبل ایت کی خریداری کے لیے کراچی میں جامعہ کلوت مارکٹ پہنچ گئے اپنے اور اہلیہ خانہ کے لیے جوتے کپڑے اور جولری خریدی اپنی اہلیہ کے لیے کنگن خریدے امریکی سپارٹی عملے کے دیگر ارکار بھی ہمرا تھے سب نے کہا کہ بہت مزا آ رہا ہے بزار میں آ کر دل چاہ رہا ہے کہ سب کچھ خرید میں میٹھی عید کا میٹھا مزہ اپنوں کے ساتھ منانے کا مشن مسافروں کی ابائی لاکوں کو روانگی جاری کراچی لاہور سمیت مختلف شہروں میں ریلوے سٹیشنز اور بس اڈو پرش پاکستان ریلوے کا عید الفطر کے تین دن قرائےوں میں پچیس فیصد ریائیت کا علام وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی عید الفطر پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کہا پولس اور قانون ناپس کرنے والے ادارے چوکس رہے شاپنگ سینٹرز میں پولس کی اضافی نفری تائنات کرنے کا بھی حکم یوسف رزا گلانی چیئرمن سینٹ اور سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپیٹی چیئرمن منتخب آپوزیشن کا بائیکار چیئرمن ڈائس کے سامنے اتجاج اور شو شرابہ یوسف رزا گلانی کی زرداری ہاؤس میں بلاول بھٹو سے ملاکار بلاول بھٹو نے سینٹ چیئرمن منتخب ہونے پر مبارک بات کی سینٹ نامکمل ہے چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے سینٹر علی زفر کہتے ہیں خیبر پختون خواہ کے سینٹرز ایوان میں موجود نہیں وزیر قانون آزم نزیر تارن نے پی ٹی آئی کے اعتراضات کو بلا جواز قرار دیا کہا ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہے پی ٹی آئی تصادم انارکی اور انتشار کا راستہ اپنانا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے فیصلے جمہوریت پر مسلط نہیں ہو سکتے یک طرف فیصلے قابل قبول نہیں بہتر ہوگا بیٹھ کر فیصلے کیے جائیں واجہ آسد کی پیشکش مخصوص نشستوں پر حلپ نہ لینے پر سپیکر خیبر پختون خواہ اور جیپیٹی سپیکر کو پشاور ہائی کورٹ کا نوٹس چودہ روز میں جواب کرے اور شہر قائد میں بادل برسنے کو تیار تیرہ اور چودہ اپریل کو گرت چمک کے ساتھ وارش کا امکان آنڈی اور ہواوں کے جھکڑ بھی چلیں گے میکم موسمیات کی پیشکوئی پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات مدوقع ہیں